نمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رب تعالیٰ کا کروڑ بار شکر کے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا مسلمان پیدا کیا اور سب سے بہتر کے جو جو قابل احترام شخصیات ہیں اللہ اللہ کے رسول انبیاء اکرام اولیاء اکرام صاحب اکرام ان کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا کروڑ بار شکر ہے کہ ہر نعمت سے نوازا مالک المولا ہر انسان کو اپنی مخلوق پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جمعہ کا دن ہے تو آج جمعہ کی نسبت سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا روزی کے لیے عمل بتاتی ہوں کیونکہ ہر انسان روزی سے پریشان ہے اور ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ جمعہ کتنا اہم دن ہوتا ہے ہمارے ہفتے کا اور اللہ عزوجل کا اس میں ذکر کرنا جمعہ کی نماز سے لے کر اثر تک اور اثر سے لے کر مغرب تک جو شخص اس جمعہ کا فائدہ اٹھاتے اللہ عزوجل دین اور دنیا کی اس پر رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتے ہیں تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اثر کی نماز ادا کی اثر کی نماز میں جانما سے نہ اٹھیں اولا خدرشی پڑھ کے یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اس کو اتنی دیر تک پڑھیں کہ مغرب کی آزان ہو جائے اور اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں آزان سے پہلے پہلے یہ اتمام مغرب کی آزان سے پہلے پہلے یہ دعا کو اور اس ذکر کو ختم کرنا ہے اور اللہ سے گڑا کے آجز ہو کے ان اکساری کے ساتھ خوشو اور خضو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجت کو طلب کریں چاہیں وہ دنیاوی ہو دینی ہو کوئی بھی حاجت و خاص طور پہ روزی اور پریشانی بیماریاں بلائیں تو اللہ عز و جل اس اپنے پیارے ناموں کے صدقے سے یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو کے صدقے سے آپ کی اس پریشانی کو دور کرے گا اور جمعہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ذکر اور درود کو جاری رکھا کریں اللہ عز و جل آپ پر اور ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے نبی پاکستہ سلم کی نظر کرم رہے اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اللہ عز و جل آپ پر اپنی مہربانیاں کرے یا اللہ عز و جل جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو پردیس میں روزی کے لئے گئے اللہ عز و جل ان کی غائب سے مدد فرما اور ان کو اپنے زمان میں رکھ اور جو بہنیں پریشان ہیں جن کے جوڑے جن کے رشتے نہیں آتے اللہ ان کے رشتوں کو دنیا میں ظاہر کر کے ان کے جوڑے کو اپنے گھر بارکا کر دے ان لڑکیوں کو اور میری بہنوں کو اور جو میری بہنیں اجڑ کر کسی وجہ سے اپنے گھروں میں آکے ماں باپوں کے بیٹھیں ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں میں آبادی عطا فرمائے جو اولاد نرینہ کے خواہش مہندے اللہ عز و جل ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے یا مالک المولادین اور دنیا کی نعمتوں رحمتوں سے ہم سب کو نوازے میرے شوہر کو اور مجھے زندگی اور صحت عطا فرمائے اللہ عز و جل ہماری جوڑی کو تا قیامت تک سلامت رکھے ہم پر اپنا سایہ رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کی پریشانی اور مشکلوں کو ختم کرے دین دنیا کی آسانیہ کرے ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے تحجد گزار بنائے درود پاک پڑھنے والا پڑھنے والیاں بنائے آمین سمہ آمین الہی آمین صل اللہ علیہ وسلم